اکشہ ونوت شکل لیکن ان کی یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوگی رات نو پچی گپکار کے نام پر گپت وارتہ کی جو ساجش کشمیر میں رچی جا رہی تھی اسے زی ہندوستان نے بے نقاب کر دیا بیٹھک کے بعد ان گداروں کی بات تو آپ کو سب ہی نے سنائی لیکن زی ہندوستان نے پردے کے پیچھے کی ساری حقیقت بھی آپ کو بتائی اس کی پہچان کو برقرار رکھتے ہوئے اسے وکاس کی اس اونچائی پر پہنچانے کی ہے جہاں کسی نننے بچے کے ہاتھوں میں دھرم کے نام پر بندوق نہ پکڑائی جائے زی ہندوستان نے اپنے سب سے چرچت شو وندے مہاترم میں پندھرہ اکٹوبر کو گپکار کی بیٹھک کو لے کر کئی اہم خلاصے کیا اس کے بعد اگلے دن یعنی سولہ اکٹوبر کو بھی ہم نے زہریلی ساجس سے جوڑے کچھ بڑے اہم خلاصے کرنے کا بیڑا اٹھایا رات نو بجے کی تیاری کے ساتھ ایک پرومو ہم نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا پس اتنے میں ہی محبوبہ مفتی صاحبہ کا صبر جواب دے گیا اور انہوں نے ہمارے ٹویٹر ایکاؤنٹ کو ہی بلوک کر دیا میڈم مفتی جی کچھ تو صبر رکھ لیتی ہماری خبر تو دیکھ لیتی صرف پرومو پر ہی اتنا گصہ آ گیا دراصل ہمارا پرومو سولہ اکٹوبر کو رات آٹھ بج کر چار منٹ پر پوسٹ کیا گیا اس میں محبوبہ مفتی کو بھی ٹیک کیا گیا تھا جس میں لکھا تھا کہ نو بجے دیکھئے ہماری یہ ایکسکلوزیو خبر مفتی صاحبہ کی نظر زی ہندوستان پر سب سے پہلے ہوتی ہے پرومو پوسٹ ہونے کے محض دو منٹ کے بھی تر انہوں نے ہمارے پرومو کو دیکھا اور پھر اپنی غدار گینگ سے بات کی اور چند منٹ کے بھی تر ہی یعنی آٹھ بچ کر دس منٹ پر ہمیں بلوک کر دیا یہ تو بڑی نائنصافی ہے صرف پرومو کے آدھار پر اتنا گصہ کم سے کم وہ یہ شو دیکھتی کہ دیش ہی نہیں بلکہ انسانیت سے بھی وہ غداری کر رہی ہے لیکن مفتی صاحبہ نے ایسا نہیں کیا مطلب نہ ہماری خبر دیکھی نہ کوئی آپتی جتائی نہ اپنی صفائی پیش کی بس سیدھے بلوک کر فیصلہ سنا دیا ویسے آپ سے اس سے زیادہ کی امید کی بھی نہیں جا سکتی محبوبہ جی کیونکہ محبوبہ تو تالیبانی انسانف کی پکشدار ہیں جو نہ کسی کا جرم جانتا ہے نہ کسی کو اپنی بے گناہی کا موقع دیتا ہے بس ایک طرفہ انصاف کرتا ہے کان کھول کر سنلو کا دار محبوبہ مفتی عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ تم چاہے ہمیں بلوک کرو یا کشمیر کی طرح تمہارے دہشت گرد ہم پر پتھر برسائیں زی ہندوستان بولتا رہے گا اور دیش کے خلاف ہو رہی ہر ساجش کا راز کھولتا رہے گا نہ ڈریں گے نہ جھکیں گے لڑتے رہیں گے کیونکہ یہ 130 کروڑ عوام کی آواز ہے یہ زی ہندوستان کی آواز ہے بیورو ریپورٹ زی میڈیا ویسے یہ وہی محبوبہ مفتی ہے جن کا دل بار بار بدل جاتا ہے اور یہ سب جانتے ہیں لیکن ایک بات نہیں بدلتی ہے اور وہ ہے ان کا پاکستان پرین کبھی بی جے پی کبھی کانگریس تو کبھی نیشنل کانفرنس کے ساتھ وہ جہاں بھی رہیں زہریلے بول بولتی رہیں اور امن کو ہمیشہ آگ لگاتی رہیں زی ہندوستان کی خبر پر آگ ببولا ہوئی محبوبہ مفتی کی یہ ادا پورانی ہے مطلب کی دوستی اور مطلب کی دشمنی سیکھنی ہو تو میڈم مفتی سے کوچنگ لی جا سکتی ہے پی ڈی پی اور محبوبہ کا اتحاس بتاتا ہے کہ جہاں ستہ کی ملائی دکھی وہاں محبوبہ کے سدھانت فسل جاتے ہیں یہ تین تصمیریں دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ محبوبہ کی سیاست جہاں دم وہاں ہم والی رہی ہے کشمیر کی ستہ جس طرف جاتی دکھی میڈم مفتی اسی دشاہ میں بڑھ چلی آتی ہیں محبوبہ کی سیاسی حسرتیں اتنی دل پرے بھ ہیں لوگ سیاسی زبان میں محبوبہ کو بےوفا بھی کہتے ہیں ستہ کے لیے کانگریس بی جے پی یو پی اے این ڈی اے اور اب اپنے دھر ویروتی نیشنل کانفرنس کے ساتھ بھی آنے سے گریز نہیں کیا مطلب ستہ کے لیے سدھانتوں کو ایسی تیسی ویسے ایک بات تو تیہ ہے کہ محبوبہ رہی کسی کے بھی ساتھ ہو پر کرتی ہمیشہ دیش ویروتی بات ہی رہی ہے کبھی ان کا ٹون ڈاؤن رہتا تو کبھی وہ کھل کر پاکستان کی حمایت کرتی اور دیش کو توڑنے والے بیان دیتے ہیں مزفر آباد روٹ سے ہوتی ہے تو اس کو بند کرنے کی گلتی نہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یہ بات ہونے نہیں دیں گے ہم ہم اور راستے کھوڑنے کے حق میں ہیں جو پرانے راستے ہیں وہاں پر بینکنگ فسلٹی ہونی چاہیے وہاں پر ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے وہاں پر بوڈی سکینر ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتا چلے وہاں سے کیا آ رہا ہے یہاں سے کیا جا رہا ہے خیال کو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے ہو You can't kill an idea You can't jail an idea ہماری اسمبلی میں اس کشمیر کے لیے سیٹے ریزارو ہیں ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے مل بیٹھ کے کہ ہم اس کی نومنیشن کریں اور اسمبلی کو سال میں ایک بار یہاں ملے اور ایک بار اس کشمیر میں ملے تاکہ ہم مل بیٹھ کے تورزم کی بات کریں شاہدہ پیٹ کھولنے کی بات کریں ٹرول کی بات کریں تھرٹی فائیو اے کے ساتھ چھے چھار یہ جو صاحب میرے پاس سامنے بیٹھے ہیں یا میں بیٹھی ہوں جو وہاں پر ہماری پارٹیز جو وہاں نیشنل فلیگ کو لے کے کھڑے ہوتے ہیں سارے رسک کے باوجود ہمارے ورکرز ان کے بھی ہزاروں کے تعداد مارے گئے ہمارے بھی مارے جاتے ہیں تو میں یہ بتانے میں مجھے کوئی گریز نہیں کہ اس جنڈے کو کاندھا دینے والا کوئی نہیں ہوگا رسل گفکار کی گفت ساجیس کا بھانڈہ فور ہونے سے محبوبہ مفتی کا سب سے زیادہ بوخلانا لازمی بھی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ ضرورت کے حساب سے گٹ بندھن کرتی ہیں لیکن اب جب ان کی دیش ویروتی ساجش کو زی ہندوستان نے بے نقاب کر دیا تو ان کے سیاسی دکان پر خطرہ من رہا گیا ہے کیونکہ اگر پھر کبھی ضرورت پڑی تو محبوبہ اب کس موں سے بی جے پی یا انڈی اے کے ساتھ گٹ بندھن کی امید رکھیں گی بس یہی کھیج ہے جو وہ لگاتار زی ہندوستان کی محیم کی مخالفت کر رہی ہے کشمیر میں ستہ میں آنے کے لیے محبوبہ تیزی سے رنگ بدلتی ہیں وہ کبھی کانگرس تو کبھی بی جے پی کا دامن تھام لیتی ہیں کانگرس کی غلام نبی سرکار میں پی ڈی پی نے بھومی کا نبھائی وزد جانگار مانتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کو اس طرح سے پیرو تلے روندنے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوں گی زی ہندوستان کے خلاصے سے درے لوگوں کو سمویدھانی طور پر اس کا ویلوت کرنا تھا لیکن ٹویٹر ہینڈل کو بلوک کرنا یہ دکھاتا ہے کہ محبوبہ گینگ کی سوچ واقعی تالیبانی ہے گبکار گینگ کو کس بات کا ڈر ہے غدار گینگ آخر ایسا کیا کر رہا ہے جس کی قبرش سے اسے خطرہ ہے اسے جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس پوری ساجش کے بارے میں بتانا ضروری ہے کشمیر کی تباہی کے لیے پلاننگ چار اگس دوہزار انیس کو کی گئی یعنی کشمیر سے تین سو ستر ہٹنے کے ٹھیک ایک دن پہلے جب کشمیر کے آٹھ پارٹیوں کی نیتا گبکار روٹ پر فاروق عبداللہ کے گھر پر ملے تب سب ہی نے کشمیر کے خلاف ایک پرستاؤ پاس کیا اس ساجش کو یہ لوگ گبکار ڈیکلیریشن کہتے ہیں جس میں تھا پانچ اگس دوہزار انیس کو لیے گئے فیصلے اسم ویدھانک تھے جن کا مقصد جمہو کشمیر کو ادھیکاروں سے ونچت کرنا اور وہاں کے لوگوں کی مول پہچان کو چنوٹی دینا ہے ہم لوگوں کو آشوست کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری سبھی راجنیتک گتویدیاں چار اگس دوہزار انیس تک جمہو کشمیر کے پرابت درجے کی کیونکہ جس تین سو ستر سے کشمیر کا وکاس آج تک رکا ہوا تھا اسے یہ لوگ آسم ویدھانک بتاتے ہیں سوچئے اس قدم سے پاکستان کتنا خوش ہوگا کیونکہ یہ لوگ پاکستان کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں گدار گینگ نے گبکار ایجنڈے پر تین میٹنگ کی ہے چار اگس دوہزار انیس کو گبکار گینگ کی پہلی میٹنگ ہوئی دوسری میٹنگ بائیس اگس دوہزار بیس کو ہوئی جس میں چھے بڑی پارٹیوں کے نیتا نے گبکار ایلان پر ہساکشر کیے اور تیسری میٹنگ چودھا مہینے بعد محبوبہ مفتی کی نظربندی سے رہائی کے بعد ہوئی جس میں جو بڑے نیتا شامل تھے ان کے نام بھی سن لیجئے فاروق عبداللہ عمر عبداللہ محبوبہ مفتی مزفر حسین بیق عبدالرہمان ویری سجاد گنی لوڈ عمران رضا انساری عبدالل گنی وکیل یعنی جو نیتا ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے وہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور گبکار ایجنڈا تیہ کر رہے تھے حالانکہ پہلی میٹنگ میں آٹھ پارٹیاں تھی لیکن تیسری میٹنگ تک صرف چھے پارٹیاں گبکار کے ساتھ نظر آئیں نیشنل کانفرینس پی ڈی پی کانگریس پیپولز کانفرینس سی پی آئی ایم اور عوامی نیشنل کانفرینس وہیں پیپولز یونیٹیڈ فرنٹ اور پینتھرز پارٹی کے نیتا دیش ورودھی ایجنڈے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں کیونکہ اس ایجنڈے پر پاکستان بڑا خوش ہو رہا ہے ویدیش منتری شاہ محمود قریشی نے اس کی تاریخ کی ہے ایسے میں سمجھنا آسان ہے کہ گبکار کے پیچھے محبوبہ منڈلی کا اصلی مقصد کیا ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ تین سو ستر کو پھر سے اس کے بارے میں سوچنے کے لیے انہیں تین سو ستر جنب لینا پڑے گا تین سو ستر ختم ہو گیا اتحاس کا حصہ ہو گیا کڑیدان کا حصہ ہو گیا ہم ترنت حاضر ہو رہے ہیں آپ لگاتا رہیے زیہندوستان کے ساتھ میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کے ہتھیلی پر ایپ سٹور میں جائے اور ڈاؤنلوڈ کریں زیہندوستان ایب آج بھاشاؤں میں چونے اپنی پسند کی بھاشا زیہندوستان کے لائف ٹی وی پر کیجئے کلک اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھیں چوبیز گھنٹے اپنی نظر تو پاکستان پرستہ گدار لگاتار زیہ میڈیا کے آواز دبانے کی اس کوشش میں لگے رہے ہیں لیکن ہم ہر بار اور مکھر ہو کر ان کی سازشوں کو بینقاب کرتے آئے ہیں آئیے اب دیکھیں کیا کہتے ہیں جانکار محبوبہ مفتی کی زیہندوستان کے ٹوٹر کے بلوک کرنے والے اس طرح شرمناک حرکت پر فاروق عبداللہ کی بولی مفتی سعید کی بیٹی کی بولی یہ ساری کی ساری بولی انٹی نیشنل دیش درو ہے اور ہماری گزارش یہ ہے کہ فوراں اس پر ایکشن کر کے دوبارہ ان کو اندر ڈالنا چاہیے کیونکہ کچھمیری عوام ہو یا بھارتی عوام اس کو تونڈنے کے اندر دونوں کے درمیان جو دوریاں پیدا کی ہیں اس کا جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ مفتی سعید کی بیٹی مفتی سعید اور فاروق عبداللہ جیسے لوگوں کا ہے فاروق عبداللہ ملتے ہیں عمار عبداللہ ملتے ہیں اور محبوبہ مفتی ملتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تین سو ستر پھر سے لائیں گے پھر سے ہم ایک الگ سٹیٹس لیں گے اور اس کو اب یہ گوبکار ڈکلریشن بولتے ہیں تینوں لوگ ملتے ہیں دو پریواروں سے آتے ہیں باپ بیٹ ایک پریوار سے ہیں یہ ایک دوسرے پریوار سے ہیں ان دونوں پریواروں نے مل کے کانگریس کے ہاتھ سے سرکاری چلائی ہیں جمہو کشمیر میں اور جمہو کشمیر کو اپنی بپوتی بنا کے رکھا ہے بہرحال خبروں کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں سفر میں ہو یا گھر پر اب ہوگی ہر خبر آپ کی ہتھے لیو اپ سٹور پر جائیں اور ڈاؤنلوڈ کریں زی ہندوستان ہے پانچ بھاشاؤں میں چنیں اپنی پسند کی بھاشا زی ہندوستان کی لائیو ٹی وی پہ کیجئے اور دیش دنیا کی ہر خبر پر رکھئے چوبیز گھنٹے اپنی نظر